حروف معانی حال تو وہ کبھی حال کے لئے بھی آئے گا لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے اور مجازی معنی مراد لینے کے لئے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ محل کیا ہو مجاز کا احتمال بھی یعنی حقیقی ہے یعنی مجازی معنی لینا ممکن بھی ہو اور دوسری شرط کیا ہے کہ تائین مجاز تائین مجاز اور تعذر حقیقت پر کوئی دلیل بھی قائم ہو یعنی آسان لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے سمجھ میں آیا بھئی تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے اول کہ محل مجاز کی صلاحیت رکھتا ہو ثانی یہ کہ مجاز حقیقی معنی متعذر ہو ممکن نہ ہو اور تیسری شرط یہ کہ مجاز کے تائین پر کوئی دلیل بھی قائم ہو تو آپ تین بھی بنا سکتے ہیں ان کو بھئی اور اس پر پھر کئی مثالیں گزری تھیں گزشتہ سبق میں ایک مثال گزری تھی وَلَوْ قَالَ أَنْتِ تَعْلِقُنْ وَأَنْتِ مَرِيزَتُنْ اَوْ مُسَلِّيَتُنْ تُطَلَّقُ فِي الْحَالِ خامن نے بی بی سے کہا اَنْتِ تَعْلِقُنْ وَأَنْتِ مَرِيزَتُنْ یا یوں کہا اَنْتِ تَعْلِقُنْ وَأَنْتِ مُسَلِّيَتُنْ تو اس صورت میں یہاں پر پہلی دوسری شرط پوری نہیں ہو رہی بھئی وہ محل مجاز کا احتمال تو رکھتا ہے مریضہ ہونے پر یا نماز پڑھنے پر طلاق کو معلق کرنا سہی ہے مجازی معنی کا احتمال ہے لیکن دوسری شرط پوری نہیں تعیین مجاز پر اور تعذر حقیقت پر کوئی دلیل قائم نہیں بلکہ یہاں پر تو حقیقی معنی ممکن ہے کہ وہ کو عطب کیلئے بنایا جائے اس لئے کہ پہلا بھی جملہ خبریہ ہے انتی طالقن اور دوسرا جملہ انتی مریضہ یا انتی مصلیہ وہ بھی کیا ہے جملہ خبریہ ہے اور جملہ خبریہ کا عطب جملہ خبریہ پر درست ہے لہذا حقیقی معنی ممکن ہوئے جب حقیقی معنی ممکن ہو تو ظاہر یہ ہے تو وہ ظاہر ہوئے لہذا اسی پر محمول کیا جائے گا اس کو تو عورت کو کیا ہو جائے گی فورا نہ طالق ہو جائے گی لیکن اگر اس نے تعلیق کی نیت کی یعنی مجازی معنی کا ارادہ کیا اور وہ کو حال کے کے لئے بنایا تو اس صورت میں احتمال تو ہے احتمال تو ہے لہذا آپ اس کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے یہاں پر کیا مطلب تسلیم کیا جائے گا تعلیق کو تسلیم کیا جائے گا مجازی معنی لینے کا احتمال تو ہے تو پھر وہ مراد لیے جائیں گے کیونکہ اس نے اپنی نیت کے ذریعے اس مجازی معنی کو کیا کر دیا متعین کر دیا تو تائین مجاز پر دلیل قائم ہو گئے مولانا سورت سمجھ میں آئی تو تائین مجاز پر دلیل قائم ہو گئی بھئی لہذا دیانتا تو اس کی تصدیق کریں گے لیکن قضاء تصدیق دیانتا تصدیق کی جائے گی یعنی یہ اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے ہم اس کی نیت پر متعلی نہیں ہو سکتے کہ اس کی نیت تھی یا نہیں البتہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری کیا تھی نیت تھی تو مفتی کے پاس چلا جائے تو مفتی اس کی نیت کے مطابق پتوہ دے گا کہ چونکہ تمہاری یہ نیت تھی اس لئے طلاق ہوئی نہیں بلکہ طلاق کیا ہے معلق ہے جب شرط پائی جائے گی تو مشروط یعنی طلاق بھی پائی جائے گی سمجھ میں آیا بھئی فیلحال طلاق نہیں ہوئی بھئی لیکن اگر قاضی کے پاس چلا جائے تو پھر لگائے گا وہ طالق کو تسلیمہ نہیں کرے گا کیوں کیونکہ طالق کے اندر دراصل وہ اپنی بیوی کو بچانا چاہتا ہے کہ وہ ہاتھ سے نکلنے نہ پائے بھئی کسی صورت میں بھی تو اس میں وہ اپنے نفع والی صورت اختیار کر رہا ہے تو لہٰذا تحمد کا خدشہ ہوا تو قاضی اس کے مطابق جو وہ نیت بیان کر رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا لیکن چونکہ یہ ہے خلاف ظاہر کیا ہے خلاف ظاہر تو لہٰذا ظاہرا پوری طالق کا ہم حکم لگائیں گے لیکن اگر وہ نیت کے ساتھ کہتا ہے میری نیت یہ تھی پھر کیا ہو جائے گا مجازی مانہ بھی ثابت ہو جائے گا تو مجازی مانہ ثابت ہوگا اسی پر ایک اور مثال ذکر کریں دیکھئے وہ مثالیں چل رہی ہیں جہاں پر ایک شرط پوری ہے دوسری شرط پوری نہیں دوسری مثال ایک شخص نے دوسرے کو کہا یہ خود ہاظر بطور مزاربت جانتے ہو ایک شخص دوسرے کو مال لیتا ہے اپنا اور وہ دوسرا اس مال کے ذریعے تجارت کرتا ہے اور نفع دونوں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں تو مال ایک کا ہے محنت دوسرے کی ہے اور نفع آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں بھئی تو ایک نے دوسرے کو ایک ہزار دیئے اور یہ کہا خود حاضح الالف ایک ہزار لے لو مزاربت بطور مزاربت کی تجارت عمل بیہا فیل بزی اور عمل کر ان کے ساتھ فیل بزی کپڑے کی تجارت میں بز کس کو کہتے ہیں کپڑے کی کپڑے کی تجارت کو بز کہتے ہیں کپڑے کے تاجر کو بز ز ز ز ز ز بھئی تو اس نے یہ کہا بھئی کتنے جملے آئے یہاں پر دو جملے آئے خُز حاضح الف مزار بطن یہ پہلا جملہ ہے یہ ایک ہزار لے لے بطور مزار بطور کے ایک جملہ اور یہ عمر ہے خُز لے لے تو یہ کونسا جملہ ہوا ہے جملہ انشائیہ ہوا وعمل بحاف البز اور عمل کر ان کے ساتھ کپڑے کی تجارت کر بھئی ان کے ساتھ کپڑے کی تجارت کر یہ بھی عمر ہے یہ بھی جملہ انشائیہ ہے جملہ انشائیہ ہے تو یہاں پر پہلی شرطی پوری نہیں ہو رہی یہ مقام محل مجاز کا احتمال ہی نہیں رکھتا مجاز کا احتمال جب شرط نہیں پائی گئی تو لہذا اس وو کو حال کے لئے نہیں بنائیں بلکہ کس لئے بنائیں گے آتف کے لئے بنائیں کیونکہ مجازی معنی کیلئے ضروری تھا کہ وہ محل مجازی معنی کا احتمال بھی اور یہاں پر مجازی معنی کا احتمال نہیں کہ یہاں پر یہ حال کا احتمال نہیں رکھتا حال کا احتمال اس لئے نہیں رکھتا کہ پہلا جملہ بھی انشائیہ ہے اور دوسرا جملہ بھی انشائیہ ہے تو یہ بہت بظاہر کس کے لئے بن رہا ہے حقیقی معنی ممکن ہے کیونکہ جملہ انشائیہ کا جملہ انشائیہ پر آتف ہوتا ہے نیز اس جملہ ثانیہ کو حال بنانا صحیح نہیں حال بنانا اس لئے نہیں صحیح کہ اور یہ تو جملہ انشائیہ ہے صورت سمجھ میں جملہ انشائیہ حال نہیں بنا کرتا تو یہ ثانی جملہ انشائیہ ہوا لہذا اس کو حال بنانا ممکن ہی نہیں ہے نیز دوسری بات دوسرا ذابطہ میں نے ذکر کیا تھا حال اور عامل ذو حال کا زمانہ کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جاء نہیں زید را کی بن تو جاء عامل ہے ذو حال میں اس کا جاء زمانہ مجیرت کا زمانہ اور را کی بن حال ہے رکوب کا زمانہ کیا ہونا چاہیے ایک حال اور عامل ذو حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے لیکن یہاں پر حال اور عامل ذو حال کا زمانہ ایک نہیں عامل ذو حال کون ہے خود سمجھ میں آیا لے لو پیسے دینے کا زمانہ اور وہ عامل یہ کیا ہے حال عامل کر کپڑے کی تجارت میں تو یہاں پر اخذ اور عامل فیل بس کا زمانہ ایک نہیں جب پیسے لے گا کیا اسی وقت کپڑے کی تجارت کرے گا یا بعد میں کرے گا اسی آن کے اندر کپڑے کی تجارت ہے اسی لمحے میں کپڑے کی تجارت نہیں تو دونوں کا زمانہ ایک نہیں اخذ کا زمانہ پہلے ہے اور عمل فیل بس کا زمانہ بعد میں ہے تو جب دونوں کا زمانہ ایک نہیں تو یہاں اس کو حال بنانا بھی صحیح نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی لہذا اب اس واؤ کو کس کے لئے بنائیں گے آتف کے لئے تو کلام یوں ہوا گیا دو جملے ہو گئے ایک آتف دوسرے پر ہو رہا ہے کہ یہ ایک ہزار مزاربت کے طور پر لے لے اور دوسرا جملہ کیا ہوا آز ماتوفہ کہ ان کے ذریعے کیا کر کپڑے کے لہذا جب یہ حال نہیں تو یہ پہلے جملے ثانی جملہ جو ہے وامل بحاف بز یہ حال نہیں جب حال نہیں تو اس کو قید بھی نہیں یہ قید بھی نہ ہوئی تو اول قدر کلام یعنی خُز حاد ہی الف مزار بطن اس کے لئے اس کو قید بھی نہیں بنائیں گے لہذا اب اس کے لئے کپڑے ہی کی تجارت کرنا ضروری کیونکہ یہ اس کے لئے قید ہی نہیں سورة سمجھ میں آ رہی ہے تو اگر یہ حالیہ ہوتا پھر تو مقید ہوتا ہم کیا حکم دیتے کہ تمہیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پر ان پیسوں کے ساتھ صرف کپڑے ہی کی تجار لیکن یہاں پر یہ قید نہیں کیونکہ وہ حال کے لئے نہیں جب قید نہیں تو لہذا اب اس کی جو مزارب ہے اس کو کپڑے کی تجارت کے ساتھ مقید نہیں کریں گے اب ان ہزار کے ساتھ جو بھی کاروبار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے بطور مزاربت کے تو پھر سوال پیدا ہوا کہ اس جملے کا کیا فائدہ بھئی اس جملے کا کیا معنی ہوا پھر یہ اس کی طرف سے مالک کی طرف سے رائے ہو گئے کیا ہو گئے رائے اور مشورے کے طور پر کلام ہوا اور اس پر حمل کرنا اس کے لئے واجب نہیں کیونکہ وہ خالیہ نہیں یہ ماں قبل کے لئے قید نہیں تو صدر کلام کو اس کے ساتھ مقید بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھئی دیکھ بھئی وَلَوْ قَالَ اور اگر اس نے کہا خُز حَذِهِ الْأَلْفَ مُزاربت لے لی ایک ہزار بائی طور مزاربت کے وَعَمَل بِحَا فِي بَزِّ اور اس کے ساتھ عمل کر کپڑے کی تجارت کا عمل کو مقید نہیں کیا جائے گا کپڑے کی تجارت میں وَيَقُونُ المُزاربت عام مطن اور مزاربت کیسی رہے گی مزاربت عام ہوگی یعنی جس چیز کی بھی کرنا چاہے تجارت کر سکے گا لِأَنَّ الْعَامَل فِي بَزِّ لَا يَسْلُحُ حَالًا لِأَخْزِ الْعَلْفِ مُزاربت اس لئے کہ عامل فِي بَز کپڑے کی تجارت عامل فِي بَز جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا حالًا کس کی حال بننے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا حال بننے کی لِأخْزِ الْفِ مُزاربت اخْزِ الْف بطور مُزاربت کے لئے یہ حال بننے کی صلاحیت کیوں نہیں رکھتا میں نے وجہ بیان کر دی کیونکہ دونوں کا زمانہ ایک حال اور عامل ذو الحال کا زمانہ کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے صلاحیت نہیں رکھتا حال بننے کی لہذا مقید نہیں کیا جائے گا صدر کلام کو بھی اس عمل صدر کلام کیا ہے مُزاربت یہ صدر کلام ہے اس کو مقید نہیں کیا جائے گا مسئلہ سمجھ میں آیا یہ مسئلہ ہے پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیں کتاب میں بڑے مختصر طریقے پر لکھا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے ایک عورت ہے اپنے خاون سے کہتی ہے سل لقنی ولک الف سل لقنی ایک جملہ کہا لک الف دوسرا جملہ کہا اور درمیان میں وو لے آئی وئی اور وو کا حقیقی معنی کیا ہے جمع مطلق یعنی آتف کے لئے ہوگا اور وو کا مجازی معنی کیا ہے حال کے لئے تو یہ وو جو لے کر آئی ہے یہ حال کے لئے ہوگا یعنی آتف کے لئے ہوگا اس میں صاحبین اور امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اختلاف ہے سمجھ میں آیا بھئی اختلاف ہے صاحبین اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں پر تلقنی یہ جملہ انشائیہ ہے ولک الف یہ کیا ہے جملہ جملہ خبریہ ہے اور جملہ انشائیہ پر صحیح نہیں جب صحیح نہیں تو یہاں پر کون سا معنی لیں مجازی معنی سمجھ میں آیا بھئی تو مجازی معنی اور یہاں مجازی معنی لینا صحیح بھی ہیں یعنی کس طرح وہ کو حال کیلئے بنائیں گے تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا تو اور تعلیق کا فائدہ دے گا تو کوئی عورت نے یوں کہا کہ اگر تم مجھے ایک طلاق دے دے تو تیرے لئے کتنے ہیں ایک ہزار میرے اوپر یعنی میں اپنی طرح تمہیں کتنا عوض دوں گی ایک ہزار دوں گی سکورت سمجھ میں آگئی تو تعلیق اور یہ تعلیق لہذا جب خامن طلاق دے دے گا تو عورت پر واجب ہو جائیں گی کتنے دینا ایک ہزار درحم دینا عورت پر واجب ہو جائیں سورہ سمجھ میں آگئی یہ صاحبیں اور نیز صاحبیں اس کو قیاس کرتے ہیں مولانا اس قول پر کسی نے مزدور سے کہا احمل حاضل مطا احمل حاضل مطا ولکا ولکا درحم یہ سامان اٹھا لے اور تیرے لیے اس حال میں تیرے لیے ایک درحم ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ دیکھئے اس مسئلے کے اندر کسی نے مزدور سے یوں کہا تو اس سامان اٹھانے کی صورت میں اس شخص پر کتنے واجب ہو جائیں گے ایک درحم خود مزدور کے لیے واجب ہو جائے گا وہاں پر بھی احمل حاضل مطا یہ جملہ انشائیہ ہے اور ولکا درحم ان کیا ہے جملہ خبریہ ہے جملہ خبریہ کا جملہ انشائیہ پر آتا صحیح نہیں تو یہ وہ حال کے لیے ہوا تو شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے تو اس نے ایک درحم کو معلق کر گیا کس پر سامان کے اٹھانے پر تو جیسے وہاں پر وہ کس لیے آیا تھا تالیر کے لیے آیا تھا اور ایک درحم واجب ہو گیا تھا کہ صورت میں سامان کے اٹھانے پر اسی طرح یہاں جب خبیبی نے خواہن سے کہا تلقنی ولک الکن تو یہ بھی بھی آئے نہیں اسی کی طرح کا کلام ہے ماہ قبل میں عمر ہے اور ماہ بعد میں کیا ہے جملہ خبریہ ہے تو یہاں پر بھی بیوی نے ایک ہزار کو معلق کر دیا کس چیز پر صلاح کے دینے پر لہذا یہاں پر بیوی پر ایک صلاح خامن دے دے تو بیوی پر ایک کہ بھئی ٹھیک ہے وہ صورت جس میں احمیل حاض مطاع وَلَقَ الْقُن وہاں وہ کس لیے ہے حال کے لیے وہاں کو بنائیں گے اور حال کے لیے لیکن یہ جو بیوی نے خامن سے کہا تلق نی وَلَقَ الْقُن یہاں پر وہاں کو حال کے لیے نہیں بنائیں بلکہ اگر خامن نے طلاق دے دی تو بیوی پر کچھ بھی واجب نہیں سمجھ میں آیا امام اعظم ابو حنیف رحم اللہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں وہاں کو آتف ہی کے لیے بنائیں گے کس کے لیے بنائیں گے آتف ہی کے لیے بنائیں گے تو بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو ماہ قبل میں جملہ انشائیہ ہے اور ماہ بعد میں جملہ خبریہ ہے اور جملہ خبریہ کا آتف جملہ انشائیہ پر درست کہتے ہیں نہیں بھئی جواب یہ کہ کبھی کبھار جملہ انشائیہ کا آتف بھی جملہ انشائیہ پر ہو جاتا ہے بھئی اگرچہ ہے قلی لیکن ہوتا ہے اور اس کو کیا بناتے ہیں آتف القصہ علی القصہ کہتے ہیں یعنی ایک نوع کلام یہ بھی نوع کلام ہے انشائیہ خبر بھی کیا ہے نوع کلام یہ بھی نوع کلام دونوں میں مناسبت آگئی بھئی بہتے باقی کیا ک misinformation ہے خبر کیا ہے جب لد کس میں ہیں دونوں میں مناسبت ہے کوئی نہیں جب مناسبت نہیں تو آتف کرنا بھی صحیح لیکن بعض وقت بہت قلیل ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے کہ کیا کر لیتے ہیں انشاء کا آتف خبر پر یا خبر کا آتف انشاء پر کر دیتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں عطف القصہ یعنی یہ دونوں ایک نوع کلام ہیں ایک نوع کا قصہ ہے یہ ایک نوع کا قصہ ہے تو لہٰذا سمجھ میں آیا بھئی یہ قصہ بمانے حال ایک حالت یہ ہے کلام کی ایک حالت یہ ہے کلام کی تو دونوں میں مناسبت ہے کہ دونوں کلام کی انواع ہیں جب کلام کی انواع ہوئی تو دونوں میں کیا آگئی ایک ہی چیز کی قسم ہے دونوں تو مناسبت آگئی جب مناسبت آگئی تو اب آتف کرنا صحیح ہوا تو اس کو کیا کہتے ہیں آتف القصہ لہذا وہ اس واؤ کو آتف کیلئے بناتے ہیں یا بات کہتے ہیں کہ یہ واؤ استعناف کیلئے بنائیں گے پھر کیا کریں گے واؤ استعنافیہ آوہ کے لئے بنائیں گے وہ استنافیہ اس کو کہتے ہیں جس کو تحسین و تذہین کلام کے لئے لائے جاتا ہے کلام کو حسین بنانے کے لئے سورت سمجھ میں آئی کلام کو حسین بنانے کے لئے جو وہ لائے جائے اس کو کیا کہتے ہیں وہ استناف یعنی نیا کلام اس سے شروع ہو رہا ہے وہ تو آتا ہے عطف کے لئے پہلے ایک جملہ گزر جائے تو بعض والے وہ کو کس کے لئے ہونا چاہیے عطف کے لئے سمجھ میں آیا لیکن کبھی کبھار ثانی جملہ جو ہے دیکھو یاد رکھو دوسرے جملے کے شروع میں آئے گا یہ پہلے جملے کے نہیں پہلے جملہ ایک جملہ مخیدہ آ گیا جس نے کوئی فائدہ دیا اس کے بعد ایک اور جملہ آ رہا ہے جس کی معقی وال جملے کے ساتھ کوئی مناسبہ نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس دن آپ کی بات کر رہا پہلے ایک جملہ اس دن آپ کیا آیا اس کے بعد ایک اور جملہ آ رہا ہے اس جملے کی پہلے جملے کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے اور جب مناسبت نہیں ہے تو عطف بھی نہیں کرنا چاہیے وہ کو نہیں لانا چاہیے لیکن وہ کو لے آتے ہیں اس کے لئے تحسین کلام کے لئے تو یہ وہ بھئی ابتدائے کلام میں آیا بھئی ثانی جملے کی ابتدائے میں آیا یا نہیں آیا ابتدائے کا یعنی نئی بات شروع ہو گئی کس پہ کیا ہو گئی ماہ قبل کے ساتھ لفظوں کے اعتبار سے اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے یا یہ وہ اس کو استیناف کہتے ہیں یا یہ وہ استیناف وہ ہے جو سوال مقدر کے جواب میں آئے گئے کس کے جواب میں آئے تو وہ استینافیاں برابر ہے نہ ہو کے اندر چاہے وہ سوال مقدر کے جواب میں آ ہو یا سوال مقدر کے جواب میں نہ ہو وہ ویسے ہی ایک کلام کو حسین بنانے کے لئے لے آئے سمجھ میں آیا بھئی تو وہ استینافیاں کھلاتا ہے کلام کیا ہوا بھئی یہ تو میں نے لمبی تقریر آپ کو سنجھانے کے لئے کی وہ استینافیاں کسے کہتے ہیں وہ وہ ہے جو اعتدائے کلام میں آئے چاہے سوال مقدر کے جواب میں ہو چاہے سوال مقدر کے جواب میں نہ ہو اور کس پر آئے دوسرے جملے پر اس سے پہلے ایک اور جملہ آ جگہ ہو تو اس سے ایک نئی بات شروع ہو گئی اسے کو استینافیاں کہتے ہیں اور اس کیوں لائیتے ہیں کلام کو حسین بنانے کے لئے مزین کرنے کے لئے تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے اس وو کو حاطفہ بنایا یا استینافیاں بنایا سورت سمجھ میں آئے بھئی تو صاحبین نے کیا دلیل ذکر کی تھی انہوں نے کہا تھا اس کو قیاس کیا تھا کس پر یعنی اس کو اجارے پر قیاس کیا تھا کس پر اجارے والی صورت پر قیاس کیا تھا امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں اس کو اجارے پر قیاس کرنا صحیح نہیں وہاں پر امام آزم بھی فرماتے ہیں کہ احمل حاضر مطا ولک درہم ان یہاں پر وہ کونسا آ رہا ہے وہ حال کے لئے آ رہا ہے لیکن تلقنی ولک علکن اس میں وہ وہ کو حال کے لئے نہیں بناتے جب حال کے لئے نہیں بنایا تو اگر خامن طلاق دے دے گا تو پھر بیو پر ایک ہزار بھی واجب ہے نہیں وجہ کیا ہے دونوں میں فرق کیا ہے امام صاحب کی دلیل سنے مارا نا دلیل ہوئی امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ ہے اجارہ وہ کیا ہے اجارہ اور آپ کونسا معنی لے رہے ہیں وہ کا مجازی معنی اور مجازی معنی کے لئے کتنی شرطوں کا ہونا ضروری دو شرطوں کا پہلی شرط کیا محل مجاز کا استعمال رکھتا ہو اور ثانی کیا ہے تائین مجاز پہ تاظر حقیقت پر کوئی دلیل بھی یہ ٹھیک ہے اسمی الحاض المتا ولکہ درہم اس میں دونوں شرطیں پوری ہیں محل کیا ہے مجاز کا احتمال بھی رکھتا ہے محل مجاز بھی یعنی سامان اٹھانے پر معلق کرنا ایک درہم کو یہ صحیح ہے یہ کیا ہے تو مجاز کا احتمال بھی آ گیا ایک درہم کو کس پر معلق کر گیا سامان کے اٹھانے پر اور تائین مجاز پر دلیل بھی قائم ہے سامان ذور حقیقت اور تائین مجاز تائین مجاز پر کیا دلیل قائم ہے یہاں پر کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ یہ اجارہ ہو رہا ہے اور اجارہ عیوز کے ساتھ ہوتا ہے یا بغیر عیوز کے ہوتا ہے اجارہ عیوز کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ عیوز اجارہ کے اندر عمر اصلی ہے عیوز اجارہ کے اندر کیا ہے تو عیوز اجارہ میں عمر اصلی ہے تو یہ عوض کا عمر اصلی ہونا یہ دلیل بن جاتا ہے بن سکتا ہے کس چیز کی تائینیں مجاز کی لیکن طلاق عوض کے ساتھ دی جاتی ہے عموماً یا بغیر عوض کے دی جاتی ہے کبھی کبار طلاق میں بھی عوض آ جایا کرتا ہے کبھی کبار طلاق میں بھی عوض آ جاتا ہے جیسے خلا کے اندر ہے سمجھ میں آیا بھئی لیکن عمومت طلاق کے اندر عوض نہیں تو طلاق کے اندر عوض کا آنا یہ عمر اصلی ہے یا عمر زائد ہے یہ عمر زائد ہے لہٰذا یہ عمر زائد تائین مجاز کی دلیل نہیں بن سکتا اجارہ کے اندر عوض کیا ہے عمر وہ عمر اصلی دلیل بن سکتا ہے کس چیز کی تائینیں لہذا وہ دلیل بن جائے گا اور مجاز متعین ہو جائے گا لیکن یہاں پر ہے طلاق کا مسئلہ اور طلاق میں عوض کیا ہے عمر زائد ہے اور عمر زائد صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ کیا بن جائے دلیل کس چیز کی تائین مجاز کی لہذا وہ تائین مجاز کی دلیل نہیں بنے گا لہذا یہاں مجازی معنی واؤ کا نہیں لیں گے اور حقیقی معنی واؤ کی لئے رکھیں گے سورج سمجھ میں آگئے اچھی طرح خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صاحبین کیا فرماتے ہیں تلقنی ولکہ ان میں واؤ کس لئے ہے حال کے لئے ہے جب حال کے لئے ہے تو یہ تعلیق کا فائدہ دے گا لہذا جب اخاون طلاق دے دے گا عورت پر کتنے واجب ہو جائیں گے ایک حال اور دلیل ان کی کیا ہے کہ پہلا جملہ انشائیہ ہے ثانی جملہ خبریہ ہے تو لہذا یہاں پر حقیقی معنی ممکن ہی نہیں نیز وہ اس کو کس پر قیاس کرتے ہیں احمل حاضر مطابل کا دیرہم ان کی جارے والی صورت پر تو جیسے وہاں پر تعلیق کا فائدہ دیا تھا وہ نے یہاں پر بھی وہ کس چیز کا فائدہ دے گا تعلیق کا فائدہ دے گا جبکہ امام آدم ابو حانیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں ان جارے والی صورت میں تو وہ تعلیق کا فائدہ دے گا یہاں پر وہاں کو تعلیق کیلئے بنانا صحیح حال والا مانا نہیں لیں گے کیوں نہیں لیں گے وہاں کیوں لیا اور یہاں کیوں نہیں لیا وہ دلیل ذکر کر دیں دلیل یہ کہ وہ اجارہ ہے اور اجارے کے اندر عیوض کیا ہے عمر اصلی ہے تو وہ دلیل بن سکتا ہے کس چیز کی تائین مجاز کی لیکن یہاں پر یہ طلاق ہے اور طلاق کے اندر عیوض کیا ہے عمر زائد ہے اور یہ عمر زائد دلیل نہیں بن سکتا کس چیز کی تائین مجاز کی صورت سمجھ میں آگئی یہ مسئلہ تھا تو دیکھا امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف آیا حضرت شیخ رحمہ اللہ عجیب نکتہ بیان فرماتے تھے وہ فرماتے تھے یہ صاحبین کہ اختلاف کرتے ہیں امام آزم ابو خانیفہ سے باز مسائد کے اندر کیا وجہ ہے اس کی کہتے ہیں دراصل یہ اختلاف وہاں آتا ہے کہ جب امام آزم ابو خانیفہ رحمہ اللہ اتنی گہرائی میں مسئلے کی چلے جاتے ہیں کہ اس گہرائی تک پہنچنا کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں رہتی تو جب وہ اتنی گہرائی تک پہنچ ہی نہیں پاتے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے امام صاحب کسنی گہرائی تک مسئلے کی چلے گئے کہ صاحبین کے بس ہی بات باہر ہو گئے تو وہ گہرائی تک پہنچ ہی نہیں پائے تو نتیجہ کسی صورت میں ظاہر ہوا اختلاف انہوں نے اپنا الک قول پھر کیا سورت سمجھ میں آئے اور اسی بنا پر جہاں وہ میں حال بننے کی صلاحیت نہ ہو تو وہاں اس کو کس کے لئے بنائیں گے ہاتھک کے لئے بنائیں گے اس بنا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں اذا قالت لزوجیہ جب کہا ایک عورت نے اپنے خواہن سے سلقنی تو مجھے سلاق دے دے اور تیرے لئے ایک ہزار ہیں پس اس خواہن نے بیوی کو لفظ ہے بھئی لا يفیدو حال وجوب الالف علیہا یہ فائدہ نہیں دیتا ترجمہ آخر سے کروں گا بھئی لا يفیدو یہ عورت کا یہ قول ولا قالفن لا يفیدو یہ فائدہ نہیں دیتا اب آخر سے ترجمہ واقعی اس عورت پر ہزار کے واجب ہونے کے حال کا علیہا سے ترجمہ پھر شروع کیا میں نے بھئی سمجھ میں آیا لئے انہا قولہا ولکا علفن لا يفیدو اس لئے کہ عورت کا قول ولکا علفن لا يفیدو یہ فائدہ نہیں دیتا کس چیز کا فائدہ نہیں دیتا ترجمہ آخر سے کریں پھر صحیح بنے گا اس عورت پر ایک ہزار کے واجب ہونے کے حال کا ایک وجوب الالف کے حال ہونے کا فائدہ ہاں یوں ترجمہ کر لیں وجوب الالف اس عورت پر وجوب الالف کے حال ہونے کا فائدہ نہیں دیتا وَقَوْلُهَا تَلِّقْنِ مُفیدٌ بِنَفْسِهِ اور باقی عورت کا قول تَلِّقْنِ جو پہلا جملہ تھا کہ تم مجھے تلاق دے دے یہ قول مفیدٌ بِنَفْسِهِ یہ خود کیا ہے فائدہ دینے والا ہے یہ کیا ہے بھئی کلام پورا ہے یا نہیں بھئی کلام مفید ہے یا نہیں تلِّقْنِ نے پورا معنی ادا کر دیا کیا معنی عورت تلاق کو تلق کر رہی ہے تو مجھے تلاق دے دے تلاق کو تلق کر رہی ہے تلق کا فائدہ اس کلام دے رہا ہے پوری طرح تو یہ کلام مفید بِنَفْسِهِ ہے فَلَا يُتْرَقُ الْعَامَلُ بِهِ بِدُونِ الدَّلِيلِ لہٰذا اس پر حمل کو ترق نہیں کیا جائے گا بغیر کسی دلیل کے بخلاف قول بخلاف اس قول کے ایک سامان اٹھا لے اس حال میں کہ تیرے لیے ایک درہم ہے لِأَنَّ دَلَالَتَ الْعِجَارَتِ اس لیے کہ اجارہ کی دلالت جو ہے يَمْنَعُ الْحَامَلَ بِحَقِقَتِ اللَّفْزِ یہ منع کرنے والی ہے عمل کو بِحقِقَتِ اللَّفْزِ لَفْءِ حَقِقَتْ بَار اجارے میں عیوز کیا ہے عمرِ اصلی ہے تو عیوز کا عمرِ اصلی ہونا یہ منع کرنے والا ہے کس چیز سے وہ کے حقیقِ معنی سے یہاں وہ کا حقیقِ معنی مراد نہیں ہے بلکہ وہ کا کونسا معنی ہے مجازی معنی ہے اس پر کس چیز نے دلالت کی جو اجارہ نے کس نے اجارے نے دلالت کی یہ اجارے والا مسئلہ ہے اور اجارے میں کیا ہے عیوز عمرِ اصلی ہے لہذا یہاں پر حقیقِ معنی مراد نہیں ہے بلکہ کونسا معنی مراد ہیں مجازی مانا لئن دلالت الاجارتی اس لئے کہ اجارے کی دلالت یم نعو یہ منع کرنے والی ہے کس چیز کو الحامل بحقیقت اللفظ حقیقت اللفظ پر حامل کو منع کرنے والی ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا بھئی پھر یہ والا کا الفن کا کیا مانا ہوا تلقنی تو مجھے طلاق دے دے والا کا الفن اور تیرے لئے امام صاحب کا اگر مسلق لیں تو پھر کیا مانا ہوا تو مجھے طلاق دے دے اور تیرے لئے ایک حضرت کہتے ہیں بھئی یہ خبر ہے یہ کیا ہے خبر ہے بی بی خبر دے دے دی پہلے جملے میں کہا تیرے لئے تو ایک ہزار درہم ہے یعنی تیرے پاس ایک ہزار درہم موجود ہیں تجھے میری کیا حاجت ہے تو نئی شادی کر لے یا تو باندھی خرید لے تجھے میری کیا حاجت ہے سورت سمجھ میں آئے تلقنی تو مجھے طلاق دے دے اور تیرے لئے پاس تو تیرے لئے تو ایک ہزار ہیں تیرے پاس تو ایک ہزار ہیں تجھے میری ضرورت ہے نہیں اور شادی کر لو یہ معنی ہے تو اور شادی کر سکتا ہے یا تو اور باندھی خرید سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا بھئی سورت سکتا ہے موسیقی